پاکلام میں سے زبور نمبر اٹھارہ میر مغنی کے لیے خداوند کے بندہ دعود کا مضمور اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور سول کے ہاتھ سے بچایا چنانچہ اس نے کہا اے خداوند اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچہ بوجھ میں خداوند کو جو ستائش کی لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرائیا پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھی موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کامپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئی اسی لیے کہ وہ غزب ناک ہوا اس کے نتنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی عبر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور خداوند آسمان میں گرجا حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرہ گندہ کیا بلکہ تابر توڑ بجلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند تیرے نتنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینج کر باہر نکالا اس نے میرے زور اور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہائیت زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خداوند میرا سہارہ تھا وہ مجھے کچھ شادہ جگہ میں نکال بھیلایا اس نے مجھے چھڑایا اسی لیے وہ مجھ سے خوش تھا خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا کیونکہ میں خداوند کی رہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا رحم دل کے ساتھ تُو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجروں کے ساتھ ٹیڑا کیونکہ تُو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچہ کرے گا اسی لیے کہ تُو میرے چراغ کو روشن کرے گا خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالہ کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوہ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاندتا جاتا ہوں لیکن خداوند کی راہ کامل ہے خداوند کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستا کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بکشی اور تیرے داہنے ہاتھیں مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کو شادہ کر دیئے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آوں گا میں ان کو ایسا چھے دوں گا کہ وہ اٹھنا سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑے گے کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خداون کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی ماند کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا تو نے مجھے قوموں کے جگڑوں سے بھی چھڑایا تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطی ہوگی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداون زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چڑاتا ہے بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے تو نے مجھے تندخو آدمی سے رہائی بخشی ہے اسی لیے اے خدا میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدسرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائت کرتا ہے اور اپنے ممسو دعود اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین ہمیشہ